موسیقی الحمدللہ وقفہ وسلام علی عبادہ الذین وصفہ اماعباد ناظرین اس سے پہلے ایک حدیث قدسی میں نے پیش کی جس میں چار چیزیں اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بجان کی ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں اس کی تشریح طلب ہے شاید کی ناظرین کے سمجھ میں نہ آئے مکمل طور پر اس لئے ہم اختصار کے ساتھ ان چاروں کے تھوڑی سے تشریح کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل و دماغ میں اس حدیث کی اہمیت اور وہ چاروں چیزیں جو بیان کی گئیں ہیں حدیث قدسی کی سبحان اللہ کتنی بڑی چیز ایسی چار چیزیں ہیں جس کے لئے اللہ باقاعدہ نبی الہیس طرح سام سے گفتگو کرے اللہ تعالی جبرائیل امین کو بھیجائے یہ پیغام لے کر کے نمبر ایک من صلق مسلقا فی طلب العلم یہ پہلی چیزیں جو انسان علم حاصل کرنے کے لئے کوئی راستہ چلتا ہے اس پر غور کریں یہاں علم کی فضیلتیں بھی اللہ سننے بیان کر رہے ہیں علم حاصل کرنے کے جو راستہ چلتا ہے اس راستے کی یہ فضیلت ہے اب علم کی کتنی فضیلت ہوگی من صلق مسلقا فی طلب العلم جو راستہ چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لئے اور جو الفاظ ہے من صلق مسلقا مسلق کا مطلب یہ ہوتا ہے مسلقا عربی قوائد کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کسی بھی قسم کا راستہ علم حاصل کرنے کے لئے چلے اللہ کے رسول کا کمال درہ دیکھیں آپ کی فصاحت بلاغت جس وقت نبی علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیا تھا اس وقت آدمی چلتا کیسے تھا پیدل گھوڑے پر خچر پر اونٹ پر آج انسان پرین کا سفر کرتا ہے ترین کا کرتا ہے جو مہینوں کا سفر وہ گھنٹوں میں تیہ کر لیتا ہے اللہ کے رسول نے ایسا جملہ استعمال کیا کہ قیامت تک آنے والے جتنے سفر کے طریقے ہوں سب کو اللہ کے رسول نے ایک جملے میں ویان کر لیا من صلق مسلقا یہ جو دو تنمین آئی ہے دو زبر اس کو کہا جاتا ہے عام ہے ایسی لیے اب اس میں سارا سفر ہو گیا پیدل گیا وہ بھی سفر ٹرین کا گیا وہ بھی سفر کوئی پلین سے گیا وہ بھی سفر کوئی ہیلیکاپٹر سے گیا وہ بھی سفر مقصد دیکھا جائے گی نہیں دیکھا جائے کس سے وہ سفر کر رہا ہے دیکھا جائے گا مقصد اس کا کیا ہے اگر اس کا مقصد سبھی علم حاصل کرنا ہے تو یہ فضیلت اس کو حاصل ہے اور ابھی یہ سواریاں ہیں رب العالمین نے قرآن جب نادل کیا تھا اسے ایک بیان کیا تھا یہ چند سواریاں ان کو استعمال کرو آگے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ایسی سواریاں پیدا کرے گا جو تم ابھی سمجھ نہیں سکتے اللہ اکبر یہ علم کی بھرکت نمبر دو راستہ کبھی قریب کا ہوتا ہے کبھی دور کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول نے او بھی سب شامل کر دیا چاہے قریب کا ہو یا دور کا ہو جس نے راستہ تے کیا من صلق مسلقا کسی بھی قسم کا راستہ قریب کا بعید کا سواری کا پیدل جیسے بھی انسان نے کسی قسم کا چھوٹا بڑا سفر کیا مقصد ہے علم حاصل کرنا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے کیا ہے سب اس راستے کی برکت سے ساہلت لہو طریق الجنہ جنہ کے سارے راستے اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسان کر دیا نمبر دو یہ اللہ رسول کا کمال علم حاصل کرنے کا دو طریقہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہے علم حاصل کرنے کے لئے کسی مسجد میں آپ جائیں کسی مدرسے میں جائیں کسی استعمہ میں جائیں سفر کریں کسی آلی مستاد کے پاس بیٹھیں یہ بھی علم حاصل کرنا کا راستہ ہے آپ راستہ تکیے اور اس کی بڑی فضیلت ہے صحیح بخاری اس حدیث کو اگر سامنے انسان رکھے تو کبھی کہیں علمی بات ہو رہی تو انسان بھگے گا نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح بخاری کی کتابو علم میں نقل کرتے ہیں نبی علیہ السلام مسجد میں تھے علم آپ سکھلا رہے ہیں علم کے موٹی بکھیر رہے ہیں تین آدمی راستہ پکڑ کر کے چلے جا رہے تھے تینوں دوست ساتھی مسجد کے سامنے سے تینوں گدر رہے تھے اس وقت نبی علیہ السلام کی مسجد اس کی دیوار بس اتنی اونچی تھی جتنے سے کوئی جانور نہ جا سکے باقی ساری چیزیں نظر آتی تھیں وہ تینوں ساتھی گدر رہے تھے دیکھیں کہ لوگ اکٹھا ہیں اور نبی علیہ السلام کچھ ان کو سکھلا رہے ہیں فوری طور پر تینوں مسجد میں داخل ہو گئے دیکھیں علم کی بھرکت علم حاصل کرنے کا راستہ تیہ کرنا چند قدم چلے بس اپنے کسی اور کام سے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا مسجد کے سامنے سے راستہ گدرتے ہوئے کہ اللہ اگر رسول کچھ دین سکھا رہے ہیں وہ تینوں اندر داخل ہوئے کتنے قدم دس بیس قدم چلے ہوگے بس گھر سے تو نکلے تھے کہیں اور جانے کے لئے بس دیکھا کہ اللہ اگر رسول لوگوں کو کچھ شکھلا رہے ہیں دین کی باتیں علم کے موٹی بکھیر رہے ہیں راستہ روک کر کے مڑ گئے چند قدم چل کے مسجد میں داخل ہو گئے جب وہ تینوں داخل ہو گئے سارے سننے والوں کا چہرہ اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ان کو یہ پتہ نہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے لیکن اللہ کے سل تینوں کو دیکھ رہے تھے تینوں داخل ہوئے ایک جو ہے سوچا کی ادھر سے جاؤ لوگ تو بیٹھیں ہیں لوگ کہیں سننے کے لیکن جاؤ کنارے سے آیا اللہ کے سل کے بازو میں بلکل بہر کے بلکل بازو میں آ کے بیٹھا اخفہ گوھر سے سننے لگا اللہ کہیں جا رہا تھا کوئی مقصد نہیں تھا دین سیکھنے کے علم حاصل کر لے گا لیکن اچانک اس نے دیکھا علم کی محفل جمعیہ سیکھنے سے کانے کی فوراں داخل ہو گیا اور اور کہیں بیٹھنے کے بجائے اللہ کے سل کے بلکل بازو میں آ کے بیٹھا آپ نے دیکھ لیا دوسرا سوچتا ہے آئے ہیں بعد میں اگر اس کی اپنے ساتھی کی طرح آگے جا کر کے بیٹھیں کہ بڑی شرم کی بات ہے لوگ کہیں گے آیا بعد میں اور آگے بیٹھ رہا ہے ہی سننتہی المجلس او اللہ کا بندہ وہیں مجلس میں کنارے بیٹھ گئے پہلے والے ساتھی کی طرح آگے نہیں پہنچا تیسرا کھڑا رہا اس نے کہا بھائی ان کا تو کامی ہے روکت لوگوں کو سکھلانا ان لوگوں تو کوئی کام دھندہ نہیں ہے ہم ہم بہت بیزی انسان ہیں ہمارے بڑے ذمہ داریاں ہیں اس کی بدبختی تھی وہ بیٹھنے کے بجائے نہ پہلے والے کی طرح آگے بڑھا اور نہ دوسرے والے کی طرح پیچھے بیٹھا کہ سنے اللہ اکسل کی باتیں پلٹا کھڑے کھڑے اپنی جوتی پہنی واپس چلا گیا نبی علیہ السلام نے تینوں کے کردار کو دیکھا کتنی حیرت کی بات ہے آج ہم لوگ کتنی بڑی فدیلت سے محروم ہیں کسی مسجد کے اندر کوئی درس قرآن دینے لگے ہم میں دامن چھاڑ کر کے بھاگنا ہی بھاگنا آئے علم سیخنے کا مطلب ذرا گور سے سنیں اللہ اکسل نے اپنی بات مکمل کر لی تو اللہ اکسل نے نام نہیں لیا لوگوں میں تمہیں تین آدمیوں کا قصہ سناتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکسل نے نام نہیں فرمتے یہ اس کا قصہ ہے اس کا قصہ ہے اور ایک بدبخت بھاگ گیا اس کا قصہ نہیں عمومی بات میں تم لوگوں کو تین آدمی کا واقعہ بیان کرتا ہوں صاحب اکرام بڑے متوجہ ہو گئی آپ نے فرمایا تین آدمی تھی اما اہدہم پہلا انسان فآوائر اللہ فآوائہ اللہ وہ اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے بہت قریب آیا اللہ کے نبی کے ہیں درہا دیکھو کہ آئے تین لیکن تینوں کا تین کردار پہلا بندہ جو تھا وہ کسی کی پرواہ کیے ہوئے بغیر آگے آیا اور آ کر کے اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے ٹھہر گیا بیٹھ گیا اللہ اس بندے سے اتنا خوش ہو گیا درہا سوچو تو قسمت انسان کی کب جاگ جائے کس عمل پر اللہ تعالی خوش ہو جائے کہاں جا رہا تھا اپنے کسی ضرورت کے تحت لیکن صرف دیکھا کہا اللہ اقصال دین سکھا رہے ہیں علم کے شوق و جذبے کے ریت آکے بادم بیٹھا اللہ اقصال نے فرمایا اس کا معاملہ ہے جب وہ اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے قریب ہوا تو زندگی بھر کے لیے اللہ نے اس بندے کو بھی اپنے قریب ہی کر لیا کتنی خوش نصیبی جس کو اللہ تعالی اپنا لے نمبر دو آنے فرمایا دوسرا انسان جو تھا دوسرا ساتھی فستہیا وہ داخل تو ہوا لیکن پہلے ساتھی کی طرح آگے آنے میں شرم کیا ہیا کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آیا ہے بعد میں وہ بیٹھتا ہے آگے جا کر کے آگے نہیں بڑھا اور واپس بھی نہیں جاتا کیوں بڑی شرم کی بات ہے بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول دین کی باتیں سنائیں اللہ کا قرآن پڑھیں اپنی حدیث بیان کریں شارے مسلمان سیکھیں اور ہم آ کر کے بغیر شرکت بغیر سنو ہی واپس چلے جائیں چتنی بے شرمی کی بات ہے چونکہ وہ بھی بیٹھ کر کے دین سیکھنے لگا تو اللہ رب العالمین کو بھی شرم آتی ہے کہ میرا بندہ میرے نبی کی محفل سے واپس ہونے میں شرمہ کرتا ہے تو اپنی رحمتوں برکتوں مغفرتوں سے اس کو محروم کرنے یہ مجھ کو بھی اس بات پر شرم آتی ہے اللہ نے اس کی بھی مغفرت رو بغش کرتی ہے نمبر تین درہ گھوڑ سے سنیں کتنی بدبختی ہے دین سیکھنے میں کوتاہی کرنا ہے وَأَمَّا ثَالِسُهُمْ تیسرا جو تھا فَاعْرَضَ فَاعْرَضَ اللَّهُ أَنْهُمْ اس نے نبی کی مجلس میں اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے سے عراس کر لیا ہم بہت بیزی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ان کا تو کام ہی ہے کہ روزانہ بیٹھ جائیں ان کو کوئی کیا کام دھندا ہے اللہ اس نے فرماتے فَأَمَّا ثَالِسُهُمْ تیسرے نے اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے سے عراس کیا دین سیکھنے سے عراس کیا فَاعْرَضَ اللَّهُ أَنْهُ تو اللہ نے اپنی رحمتیں برکتیں اور مغفرت کرنے سے اللہ نے بھی عراس کر لیا وَسْقُوَئِ اس سے ظالم کو چھوڑ دیا اس لیے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ جہاں یہ سفر کی برکت چل لی تھی کہ علم حاصل کرنے کے لئے چند قدم مسجد میں داخل ہوا اللہ نے اپنا لیا اور اس کی بغفرت کر دی اور جو گیا اللہ اس سے عراض تو ایک طریقہ تو یہ ہے میرے بھائیو علم حاصل کرنے کا کہ آپ جہاں دین کی باتیں بیان کی جائے کتاب و سنت کی مسجد ہو مسجد میں جائیں یہ بھی آپ کے ایک سفر ہے کہیں دینی پروگرام ہو اس میں جائیں وہ بھی ایک دینی سفر ہے کہیں استماحہ اخلاص کے ساتھ دینی کی باتیں سننے کے لئے یہ بھی ایک سفر ہے کسی مدرسے میں جائیں یہ بھی ایک سفر ہے یہ تو ایک چیز ہی ہے اور اسی طرح سے ایک علم حاصل کرنے کا سفر اور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم نے نصیب فرمائے وہ کیا ہے آدمی کہیں حصی سفر نہیں کرتا نہ مسجد میں جاتا ہے نہ ٹرین میں جاتا ہے نہ بس میں جاتا ہے نہ آٹو رکشہ استعمال کرتا ہے نہ گاڑی استعمال کرتا ہے گھر میں اس نے کتابیں رکھ شوڑی ہیں ساری دنیا سوتی ہے اور رات میں جگ کر کے متعالی کرتا ہے یہ بھی ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من صلح کا مسلکن جس نے ایسا کوئی راستہ اختیار کیا جس میں علم کو حاصل کرے تو علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے انسان کے پاس کتابیں ہیں حدیث کی تفسیر کی دین کی فقہ کی اپنے اس علم کو اضافہ بڑھانے کے لیے متعالی کرتا ہے رات رات بھر جگتا ہے گھنٹوں جگتا ہے ایک مسئلے کو حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے سو کتابوں کو کھولتا ہے کھگالتا ہے ساری دنیا سوئی کتنے تحجد گزار تحجد گزارے میں لیکن ایک طالب علم نبی کی سنت نبی کے لائے کی حدیث نبی کے لائے دین کو یا کسی مسئلے کو حاصل کرنے کتابوں کا سفر کر رہا ہے یہ بھی ایک ایسا سفر ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں آئیے یہاں تک تو بات آپ نے سمجھ لیا کہ ابھی فضلیلت کس کی بیان ہو رہی علم کی نہیں بلکہ علم حاصل کرنے کے راستے کی من صلح کا مسلح جس نے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا ایسا راستہ تیک کیا ایسا راستہ چلا جس راستے پر چل کر کے علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سارے راستے آسان کر دیتے ہیں اب جنت کے راستے آسان کر دینے کا کیا مطلب ہے اس کے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں آپ حضرت سنیں غور کریں یاد رکھیں گہروں کو پہنچائیں اور خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں بڑی ضرورت ہے اس کے نمبر ایک جنت کا راستہ آسان کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان علم حاصل کرنے کے لیے راستہ تیہ کرتا ہے طلب علم کیلئے کوشش کرتا ہے تو بڑی مشکتیں بڑی محنتیں بڑی پریشانیاں بڑی دشوانیاں آتی ہیں تو اس علم حاصل کرنے کے راستے میں جتنی بھی مشکتیں پریشانیاں تکلیفیں آئیں اگر اس نے سب کو برداشت کیا اور علم حاصل کرنے تھی پیشے نہ ہٹا تو ان مسیبتوں اور تکلیفوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کے راستے آسان کر دیا جنت کو واجب کر دیا نمبر دو بڑا اہم معنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بھی یاد رکھیں کہ توفیق نصیب فرمائے من صلق مسلقا جب انسان علم حاصل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ سیکھے ہی علم پر عمل کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں عمل کرنے کی ساری راہیں اس کے لئے ہموار کر دیتے ہیں آپ حضرت جانتے ہیں جب تک کوئی نیک عمل نیکی اللہ آسان نہ کرے آسان نہیں ہو سکتی ایک چھوٹی سے مثال دیں درہ دیکھیں ازان جب ہوتی ہے تو حضرت نے کہتا ہے حیی علی الصلاح حیی علی الفلاح تو ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پڑھنے کو حکم دیا لا حول ولا قوة الا باللہ اے اللہ معزن ازان دے رہا ہے ہم یہاں بیٹے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کی مسجد کے اندر جانے کی ہمارے اندر کوئی قوة اور طاقت نہیں جب تک کہ آپ ہمیں توفیق نہ دے دیں بغیر توفیق الہی کے انسان کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا چھوٹی مثال آپ دیکھیں ایک انسان اللہ تعالیٰ مہربانی کیا اگر نماز پڑھنے لگا تو اللہ نے اس کے لئے نماز آسان کر دی اور نماز کے عبادت اللہ تعالیٰ نے اتنی ایسی آسان کر دی کہ الحمدللہ سردی ہو گرمی ہو مشکلات ہو پریشانیاں ہو دور ہو یا نزدیک ہو نماز کی لالتی میں آدمی ہر حال میں پہنچ جاتا ہے نماز پڑھتا ہے لیکن ایک انسان ہمارے مسلم معاشرے کے اندر مسجد کے بادو ہی میں رہتا ہے نوکری کرتا ہے ڈیوٹی کرتا ہے تو بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے ڈیوٹی کر ڈالتا ہے میلوں کا سفر کر ڈالتا ہے اتنا لمبا سفر اتنی لمبی ڈیوٹی اور نوکری کرنا اس ور بھاری نہیں پڑھتا لیکن دس منٹ کے لیے نماز پڑھنا اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی کیوں ایک کے کسی نیکی سے خوش ہو کر کہ اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی اور دوسرا شاہکار ہے برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے نماز مسجد کے قریب ہے ادان سنتا ہے مسجد کے بادو میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا کیوں اس نے گلتیاں کی ہیں جس کی بنا پر اللہ نے توفیق چھین لی تو اس کے لیے نماز بڑی مشکل ہو جاتی اسے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَا قَبِيرَةٌ إِلَّا عَرَى الْخَاسِعِدْ نماز بہت ہی دشوار ہے مشکل ہے لیکن جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے نماز ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تو بتائے رہا تھا یہ طریقہ ہے ایک اور معنی بیان کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سارے راستے آسان کر دیتے ہیں آسان کر دینے کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اتنا ہی دادا وہ عمل کرتا ہے اتنا ہی دادا جنت میں عالی مقام حاصل کرتا ہے جب انسان کوئی علم حاصل کرتا ہے اللہ رب العالمین کی ردہ کے لیے اور اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید علم اپنے فضل و کرم سے ایسے عطا کر دیتے ہیں جس کو کسی جگہ بیچ کر کے حاصل نہیں کیا یعنی علم جتنا حاصل کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید اسے ایسا علم دے دیتے ہیں جس کے لیے وہ محنت نہیں کرتا یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں یعنی جو لوگ علم حاصل کرنے میں محنت کرتے ہیں اور اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے مزید علم و عمل کے راستے ہم اور کھول دیتے ہیں یہ تو مطلب ہے میرے بھائیوں پہلی چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدس جی کے اندر عائشہ جبرئیل امین ابھی ہم کو یہ پیغام پہنچا کر کے گئے من صلق مسلقا فی طلب العلم سہلت لہو طریقا الالجنہ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے جنت کے سارے راستے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم حاصل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے اور علم پر عمل کرنے کے بھی توفیق دے ہمارے ہاں علم حاصل کرنے کے آج بہت سارے راستے کھولے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے سکھانے اور علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا کر دے ہمیں توفیق دے اقول و قبریہ دا و استغفر اللہ من کل دم بیماتو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی